دفعہ 144 کے نفاظ کے خلاف پی ٹی آ کی درخواست خارج اسلام عباد ہائی کوٹ نے حسد عمر کی استعداد مسترد کر دی امن و امان برقرار رکھنا انتظامیہ کا کام عدالت مداخلت نہیں کرے گی چیف سرسس اردھر مننلہ کریم آگز حسد عمر نے پانچ یا پانچ سے زائد افراد کی جمع ہونے پر پابندی کے قانون کو چیلنج کیا تھا ممنوع فنڈنگ کیسز کی تحقیقات رکھانے کے لیے پی ٹی آئی کو فاری ریلیف نہ مل سکا ایف آئی اے قانون کے مطابق کار روائے کرے اسلام عباد ہائی کوٹ کا حکم ایف آئی اے کنو پیجاری عدالت کی درخواست کو ممنوع فنڈنگ کیسز کے ساتھ منصلے کرنے کی ہدایت سمات انیس اکتوبر تک ملتبی ایک شخص اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تہگار سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کار کھیل رہا ہے ثابت وزیراعظم نے خیابت پختونخواہ میں پناہ لے رکھی ہے صبح حکومت کے ہریکاپٹر اور وسائل استعمال کر رہے ہیں خاجہ آسد یہ جو حکومت والے سارے بیٹھے ہیں یہ آئیتیں عمران خان کو نکال لیں بگر ان کو لالچ پڑ گئی منسٹریز کی بہتر ہے کہ سارے استیفہ دے دیں جو ہم الائز ہیں ہمیں دے دیں ہم سارا آپ کو ٹھیک چلا کے دیں گے پریزنٹ بھی ہوں گے جواب بھی دیں گے انہوں نے بڑی منسٹریز کی کوشش کی بگر سیم عادت رہی ہے ایٹیٹوڈ کا بھی مسئلہ ہے آتے بھی نہیں ہیں تو یہ کیسے چلے گا سر وزراء استیفہ دے دیں معاملات ان سے بہتر چلا لیں گے خالد بکسی اپنی اتحادی حکومت کے بزراء پر پرس پڑے یہ عمران خان کو نکال لیں آئے تھے مقصد پورا ہو گیا اب وزارتوں کی لالچ میں پڑ گئے اہدے چھوڑے ہم اتحادی ہیں ہمیں بھی چانس دیا جائے بلوچستان نامی پارٹی کے رکنے سم نکامت طالبہ پی ایسی کی سربراہی آدھی مدت کے لیے سینٹ کو دینے کی قرار دادیوانے بالا سے منظور مسلم اکڈون نے مخالفت کی پابلک اکاؤنٹ کمیٹی پارلیومنٹ کے دونوں ایوان کی توسیح کے طور پر کام کرتی ہے جو پرسنشپ میں سینٹ اراکین کی مناسب نمائندگی کو یقینی بنایا جائے قرار داد کا مطلب پرامنانٹ سوری نے مطور گھوانا سے انحال پتھا لیا چیف شاہ سے سنہائی کورٹ نے چونتیس میں گھوانا سے حال پتھا لیا امنان اسماعیل کے بعد سے حدہ خالی تھا متحدہ رہنما رابطہ کمیٹی کے ڈیپٹی کنوینر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے وزیر خزانہ ایساکڈار کی زیر سدارت ای سی سی کا اجلاس گندم کی مدادی قیمت سے متعلق سمری ماخر برامدی شعبے کے لیے مجلی انیس روپے نینانوے پیسے فی یونٹ کرنے کی منصوری ٹیکسٹائل سمیت پانچ شعبے فائدہ اٹھا سکیں گے اطلاع کیا کب اکتوبر سے تیس جون دو ہزار تیس تک ہوگا رہوہ مالی سال کی تیسری مونیٹری پالیسی کا اعلان بنیادی شرح سوط پندرہ فیصد پر برکرار رکھنے کا فیصلہ سٹیٹمنک نے گزشتہ مونیٹری پالیسی میں بھی شرح سوط تبدیل نہیں کی تھی ڈاللر کی مقابلے میں روپیہ تکڑا ہونے لگا امریکی کرنسی کی قدر میں مزید ایک روپیہ چھاندے پیسے کمی انٹر ویک میں ڈاللر دو سو سترہ روپیہ چھاندے پیسے پر بند بیرونی کرزوں کی حجم میں اٹھائیس سو عرب روپیہ کی کمی اور وفاقی حکومت صلاح متاثرین پر سیاست میں مشروف پنجاب حکومت اپنے وسائل سے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کر رہی ہے وفاق میں ایک پائی نہیں دی جانبہہ کفات کرواحی قین کو دس دس لاکھ روپے دے چکے متاثرین کی آبادگاری تک بحالی کی سرگرمیاں جاری رہیں گی وزیر اعلیٰ پر بے صلاحی موسیقی